سٹوڈنٹس ہم بات کریں گے پرابلم کی جو کہ related ہے the characteristic relation for HB means کے harmonic progression question ہمارا یہ ہے کہ if A, B, C are in HB prove that A divided by B plus C B divided by A plus C مطلب یہ ایک term ہے اور C divided by A plus B are in HB اب اس کو اگر ہم نے prove کرنا ہے تو یہ بات ہم جانتے ہیں جو characteristic relation for harmonic progression ہے اس کی کیا definition ہے میں ایک دفعہ revise کر دیتا ہوں quickly ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم نے بات کہی تھی کہ اگر A, B, C یہ three terms ہیں اگر یہ harmonic progression میں ہوں گی تو ایک other definition کے مطابق بجائے کہ ہم یہ کہیں کہ ان کے reciprocal arithmetic progression میں ہوں گے ہم یہ کہیں گے کہ جو ہمارے پاس A divided by C جو answer آئے گا وہ equal to آئے گا A minus B divided by B minus C اس کا converse بھی exist کرتا ہے اگر ہم یوں کہیں کہ اگر A over C equal to A minus B over B minus C then ہم کہہ سکتے ہیں A, B, C, R in HB یہ already میں prove کر چکا ہوں اب ہم نے یہاں پر یہ result prove کرنا ہے تو consider کرتے ہیں اور suppose کرتے ہیں یا let's say ہم یوں کہتے ہیں let's say جن کو prove کرنا ہے ان terms کو کہ HB میں ہیں ان کو suppose کرتے ہیں کہ یہ HB میں ہی ہے ٹھیک ہے say that A over B plus C ٹھیک ہے B divided by A plus C اور C divided by A plus B ٹھیک ہے R in Harmonic Progression ٹھیک ہے then by Characteristic Relation for Harmonic Relation ٹھیک ہے جو اوپر لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ یہ ہمیں پاس A ہے overall first term ٹھیک ہے یہ mean first term یہ ہمیں پاس second term ہے ٹھیک ہے جو B ہے یہ اور یہ ہمیں پاس کیا ہے C ہے ٹھیک ہے تو then ہم یوں لکھ سکتے ہیں کہ A over مطلب یہ میں نے basically کیا لکھا ہے A first term لکھئے اس کو divide کریں گے ہم third term سے تو C over چلیں میں screen تھوڑی اس کو down کر لیتا ہوں C over A plus B یہاں پر اس کو میں A plus B لکھتا ہوں یہ equal ہوگا کس کے یہ equal ہوگا کس کے B دیکھیں A minus B ہے یہاں پر A minus B کے لیے پہلے میں A لکھوں گا یہ A ہے اب minus B یہ ہے میں پاس جو کہ B over A plus C ہے ٹھیک ہے second term یہاں گیا A minus B ٹھیک ہے divided by کیا ہے B minus C تو B minus C کے لیے اب B over A plus C لکھیں گے ٹھیک ہے اور minus C over A plus B لکھیں گے اب یہ ہم نے suppose کیا کہ یہ ایک پل ہے اور اگر یہ verify ہو جائے مطلب یہ بات واقعی ہم یوں کہیں کہ یہ true ہو جائے تو یہ بات clear ہو جائے گی confirm ہو جائے گی کہ یہ جو ہمارے پاس تینوں terms ہیں جنہیں approve کرنا H P میں یہ واقعی H P میں اب اس question کے لیے جو given ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے A B C H P میں ہے اس کا مطلب یہ result hold کر رہا ہے ٹھیک ہے اگر میں اس result سے اس result کو بنا دوں ٹھیک ہے تو یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ یہ جو ہم نے یہ characteristic relation for H P لکھاو ہے ان تین terms کے لیے true ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور اس سے بھی confirm ہو جائے گا کہ H P میں بات سمجھ گئے آپ تو ہم simplify کریں اور جو پر میں ایک shape لکھی ہے اس shape میں اس کو لے کے آنا ٹھیک ہے جی چلیں جی اب ہم اس کو solve کرنے کے لئے LC ہم لیں گے یہ پر آپ جانتے ہیں کہ یہ basically لکھاو ہے A over B plus C divided by C over A plus B ٹھیک ہے جو کہ divide کا symbol جب multiply میں تبدیل ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ A over B plus C یہ multiply by A plus B over C آجائے گا ٹھیک یہ اس طریقے سے اس میں جو اس کی simplification بنتی تھی وہ میں لکھتی ہے کوئی cancellation نہیں ہو سکتی اس میں اب اگر ہم اپنی left sorry right hand side کا دیکھیں تو اس denominator کو ایک جیسا بنانا ہے B plus C اور A plus C دیکھا ہم نے اب یہ پر A plus C A multiply ہوگا اور minus B سے multiply ہوگا جی کون سا number multiply ہوگا B plus C multiply divided by یہاں بھی سیم یہی آئے گا بلکہ میں divide کا symbol یوز کر لیتا ہوں یہاں پہ جگہ کم ہے divided by یہ جو main divisor ہے اس کو میں ایسے لکھ رہا ہوں divided by یہاں پر ان کا بھی LC ہم لے لیتے ہم ٹھیک ہے یہ آئے گا A plus C اور B plus B A plus C اور A plus B ٹھیک ہے اب یہ A plus B B سے multiply ہوگا A plus B اور minus C سے multiply ہوگا A plus C ٹھیک ہے جی clear اور اگر اس کو اگر ہم مزید simplify کریں یہ divide کا symbol ہے یہ multiply میں ہوگا تو reciprocal بھی لکھنا ہوگا یہاں سے A کو A سے multiply کریں distributive property کے مطابق A C سے B B سے ہوگا B C سے multiply ہوگا تو یہاں جائے A square plus A C minus B square minus B C divided by B plus C اور A plus C ٹھیک ہے یہاں پہ multiply کا symbol لگاتے A plus C اور A plus B یہ numerator میں آجائیں گے ٹھیک ہے جی اور divided by یہ دیکھیں B A سے multiply ہوگا B B سے multiply ہوگا تو AB plus B square اسی طرح یہ minus C A سے multiply ہوگا تو minus A C آئے گا اور minus C plus C سے multiply ہوگا تو minus C square پر آئے گا ٹھیک ہے اس کو ایک bracket میں اس سے enclosed کر دیتے ہیں اب دیکھیں اس سے next ہمارے پاس جو یہ A plus C ہے یہ اس A plus C سے کیا ہو رہا ہے جی cancel ہو رہا ہے یہ جو ہمارے پاس left hand side ہے یہ سیم اسی طرح آئے گی down یہا پر ٹھیک ہے اور equal to ہم یہاں پر لکھیں گے اب دیکھیں اس میں اگر A square minus B square اس کو اگر ہم ترتیب میں لکھیں square minus B square A C اور minus B C سے اگر C common لے لیں تو A minus B آج گا میں نے ایک ترتیب دی ہے اس کو اور میں سے فیکٹر بنانے کے لیے C common لیا ہے ان دو term میں سے A C میں سے اور B C میں سے ٹھیک ہے اور یہاں پر میں پاس A plus B رہ گیا ہے یہاں پر آپ دیکھیں تو B plus C رہ گیا تھا اس میں اسی طرح B square minus C square لکھ سکتے ہم B square minus C square اور plus یہاں سے اگر A common لے لیں تو B minus C آجائے گا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے کہ اس میں A B اور A C میں A common ہے تو میں نے A common لکھ لیا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہاں تک پہنچ گئے ہیں اب اسے next یہی دوبارہ copy ہوگا یہاں پہ ٹھیک ہے اور اس سائٹ پہ ہمارے پاس یہ formula A minus B A square minus B square کو آپ لکھ سکتے ہیں A minus B A plus B ٹھیک ہے اور plus یہاں پر یہ دو terms جو آ رہی ہیں بلکہ یہ جو مطلب ہمارے پاس ٹف رہ گیا اس کا یہ exit آئے گا اس لئے میں اس کو یہاں پر exit لکھ رہوں اور اس طرح divided by divided by اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو B plus C ہے bracket اس کو آپ لکھ سکتے ہیں B plus C اور B minus C اور plus A into B minus C clear ہوگی بات اب اگر ہم نیکس step میں دیکھیں تو ہمارے پاس یہ تو آئے گا یہ دوبارہ مطلب لکھا جائے گا اور اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں سے A minus B A minus B اگر آپ common لے لیں تو A minus B A plus B already bracket سے باہر تھا bracket میں B plus C اور یہاں پر ہمارے پاس کیا رہ گیا جی C رہ گیا ٹھیک ہے بلکہ ایک نٹ یہاں پر اس کو میں correct کر لیتا ہوں یہاں پر ہمارے پاس A minus B اور اس کو نے A plus B لکھنا تھا A plus B ٹھیک ہے یہ A minus B A plus B ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں تو A plus B اس A plus B کو کینسل کر دے گا اور B plus C دھر آکر اس B plus C کو کینسل کر دے گا تو ہمارے پاس جو result آرہ ہے ہمارے شورٹ ٹائم تسلی میں نے اس کو سمجھ جائیں گے بات ہم نے اس سے پہلے کافی اس ٹائپ کوسٹنز کیے ہوئے ہیں کینسلیشن والے ٹھیک تو A minus B اور B minus C آگئے جو کہ characteristic relation for A B C R in harmonic progression ہے اس کا مطلب یہ ثابت ہو رہا ہے کہ A B C R in harmonic progression جو کہ true ہے ٹھیک ہے تو اس لئے یہ ہمارا result جو approved ہو رہا